منالی کی بیوٹی کو بہت بار سویزر لینڈ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے ویسے ہر جگہ میں اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے بٹ منالی میں جوگنی وارٹر فالز میرا فیوریٹ سپوٹ ہے ویسے تو میں نے اپنی لائف میں بہت سارے وارٹر فالز دیکھے ہیں بٹ ان سب میں جوگنی وارٹر فالز ابھی بھی نمبر ون پر ہے اور مجھے جب بھی یہاں جانے کا موقع ملتا ہے میں کبھی بھی دو بار نہیں سوچتا چلیے آج میں آپ کو بھی اپنی فیوریٹ لوکیشن جوگنی وارٹر فالز کے ٹریک پر لے کر چلتا ہوں یہ ہے بھگوان شریرام جی کے گروہ ریشی وشش جی کا چار ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ٹیمپل جو کی وشش نام کی جگہ پر سیچویٹڈ ہے اور جو کی ہمارے ٹریک کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے وشش منالی سے اراؤنڈ ٹو کلومیٹرز دور ہے اور منالی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اتنا اربنائز ہونے کے بعد بھی اپنے کلوی کلچر کو ابھی تک پریزارو کر کے رکھا ہے اور ہمارے ٹریک کے پہلے پانچ منٹ وششت گاؤں سے ہو کر ہی گزرتے ہیں تو آپ کو یہ سب وہاں دیکھنے کو مل ہی جائے گا جوگنی وارٹر فالز کا ٹریک ایک ایزی ٹو موڈرےٹ ٹریک ہے جو کی اراؤنڈ 3 ٹو 4 کلومیٹرز کا ہے اور اس کے لئے ہمیں 45 منٹ to 1 آور لگیں گے چھوٹے چھوٹے نالے بڑے بڑے دیردار کے جنگل اور بہت سارے ایسے نظارے ہمیں اس چھوٹے سے ٹریک میں دیکھنے کو ملیں گے اور ہاں گندگی فیلانے والوں کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی اگر یہاں آئیں تو ایک ریسپونسیبل ٹوریس کی طرح آئیں اور یہاں وہاں ویسٹ نہ فینکیں اور اپنی بوٹر بوٹل کو ریفیل کریں جوگنی وارٹر فال کے بیس پوائنٹ پر جوگنی ماتا کا ٹیمپل بھی ہے اس لئے یہ ایک سیکریٹ سائٹ بھی ہے جس کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری ماننیتائیں بھی جڑی ہوئی ہیں تو یہاں کے رولز کو فالو بھی ضرور کریں آدے گھنٹے تک ٹریک کرنے کے بعد جب ہمیں پہلی بار جوگنی وارٹر فال کی جھلک دکھی تو ہمارا ایکسائٹمنٹ نیکس لیول پر تھا اور ہماری ساری تھکان مٹ گئی اور ہم نے پھر سے بینا رکے ہوئے ٹریک کرنا شروع کر دیا وارٹر فال تک پہنچنے کے لیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جن میں سے آپ بھی خود ایک اپنا راستہ چوز کر سکتے ہیں جیسے کی ہم نے بھی کیا وارٹر فال کی آواز کو اپنا گائیڈ مان کر اسے ہی فالو کیا جوگنی وارٹر فال کے ٹریک پہ ہوا اتنی فریش اور پیور ہے اور نظارے بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کی بوڈی اور آپ کا مائنڈ دونوں ریفریش ہو جائیں گے اگر آپ بھی منالی یا ہیماچل گھومنے آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ٹریکنگ اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو ہمارے ڈسکرپشن باکس کو ضرور چیک کریں ٹریکنگ کرتے کرتے ہمارے ٹریک کے لاس پانچ منٹ میں ہم منالی سے کافی زیادہ ہائٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے منالی کے بہت ہی سندر ویوز دکھتے ہیں اور پھر ہم پہنچ گئے ہماری بہت ہی زیادہ خوبصورت دیسٹینیشن پر جوگنی وارٹر فالز پر ہم سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلمز تو ضرور ہوتی ہیں بہت ترسٹ می جب آپ پہلی بار اس وارٹر فال کو دیکھیں گے اور اس کے نیچے کھڑیں گے تو پانچ منٹ کے لئے آپ اپنی لائف کی سب پرابلمز کو بھول جائیں گے اور صرف نیچر کو انجوائے کریں گے ہلکی ہلکی دھوپ اور وارٹر فال کے کافی دور کھڑے ہونے پر بھی جب پانی کے چھیتے وارٹر فال سے آ کر آپ کے موہ پر ٹکراتے ہیں تو ایک بہت ہی ریفریشنگ فیلنگ ہوتی ہے گلیشیس سے ملٹ ہو کر نکلا ہوا جوگنی وارٹر فال کا پانی فائنلی بیاس ریبر میں جا کر مل جاتا ہے اب آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ میری فیوریٹ جگہ کیوں ہے اور آئی کین بیٹ نیکس ٹائم آپ بھی جب اس جگہ پہ آئیں گے یہ آپ کی بھی فیوریٹ جگہ بن جائے گی یہ ہماری اس ویڈیو کا اینڈ تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں